اسلام علیکم پروگرام میں خوش آمدید میں ہوں قرآن ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز سائٹ اس تقریباً آدھے لہور میں سیلیکٹیف لوگ ڈاؤن کا اطلاع کیا گیا ہوا ہے اور آج اسی سیلیکٹیف لوگ ڈاؤن کا آخری دن ہے اور آج شام تک حکومت یہ یہاں پر حتمی فیصلہ کر لے گی کہ آیا اس لوگ ڈاؤن کو یہاں پر ایکسٹینڈ کیا جائے یا نہ کیا جائے لیکن جو عداد و شمار جو کہ جو کہ سرکاری عداد و شمار ہمارے سامنے آئے ہیں اس کے مطابق تو یہاں پر لگتا ہی ہوں ہے کہ یہ سیلیکٹیف لوگ ڈاؤن اب تک جو ہے خاص ایسا کامیاب رہا ہے کیونکہ کیسز کی تعداد میں یہاں پر خاطر خواہ کمی دیکھنے میں آئی ہے لیکن ساتھی ساتھ اپوزیشن یہاں پر یہ الزام لگاتی ہے کہ یہ کمی اس لیے یہاں پر ہوئی ہے کہ یہاں پر کرونا کے ٹیسٹی یہاں پر کم کیا جا رہے ہیں میں ابھی اس لیم کلہ گجر سنگھ کے علاقے میں موجود ہوں اور ابھی آپ میرے پیچھے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ حضب معمول وہی بیریکیٹس یہاں پر لگائے گئے ہیں نہ کسی کو نہ کسی کو یہا باہر جانے کی اجازت ہے نہ باہر سے کوئی اندر آ سکتا ہے جو لوگوں کے جو روز مرہ کے جو کام ہیں صرف ایک فرد کو یہاں پر اجازت ہے باہر جانے کی لیکن اب یہ بھی باتیں یہاں پر سامنے آ رہی ہیں چونکہ سیلیکٹیف لوگ ڈاؤن کا موڈل بقول حکومت کے کامیاب رہا ہے تو اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید یہ بھی ممکن ہے کہ اس لوگ ڈاؤن کو یہاں پر ایکسٹینڈ کر دیا جائے عوام کیسے سوچتی ہے اس سارے معاملے کے پر آئیے سارے یہاں پر جانتے ہیں اسلام علیکم جی یہ تو باجی بات ماننے والی ہے جو کہ حکومت کے آداز و شمار ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب سے یہاں پر لوگ ڈاؤن لگا ہے تو کیسز تو کم ہوئے ہیں کرونا کے آپ کیا کہتے ہیں بیٹا وہ تو ٹھیک بات ہے لیکن ہم ہمارے جو بندے ہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں بے روزگار ٹھیک ہے تو ہم لوگ کہاں سے کھائیں گے غریب اندے ہیں کوئی آمدنی نہیں ہے پوچھ بھی نہیں ہے پندرہ دین ہو گئے ہمیں یہاں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں بیٹا گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو چار چھے لوگ ہیں کھانے والے وہ کدھر جائیں آج بھی مارے گھر میں ہانڈی نہیں پکی تو پھر ہم لوگ کہاں جائیں بیٹا لیکن اب یہ سننے میں آ رہا ہے ماجی کہ شا حکومت اب یہاں پر لاکڈان میں توسیق کر سکتی ہے ایک ہفتے کے لئے اور تو ایک ہفتے کے لئے ہو جائے گا تو پھر ہمارے گھروں میں راشن بے دیمران ہاں ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں تو گھروں میں پھر ہمارے جو بندے بیٹھے ہوئے وہ ہم کھائیں تو بچے بوکے مار رہے ہیں بچے بوکے مار رہے ہیں کام کاج نہیں ہے تو پھر ہم لوگ کہاں جائیں بیٹا یہ دیکھیں کیسے حالات ہو رہے ہیں یہ تو ہے نا آپ یہ دیکھیں اگر ایک افتار بڑھ جائے گا تو پھر تو ہم لوگ سا پھوکے مار جائیں گے چلے ہاں ٹھیک ہے آئیے یہاں پہ بڑھتے اور یہاں السلام علیکم سلام کیا حال ہے آپ کا میں ٹھیک 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 ہے میں یہ گورنمنٹ سے بہت تھنگ ہو یہ بہت غلط گورنمنٹ ہے یہ عمران خان اچھا دمینی ہے سارا لوگ ووٹ دیا غلطی کیا تھا میں خود ووٹ اس کا دیا تھا لیکن بہت غلطی کیا تھا کیا غلطی کر دی انہوں نے بس کیا غلطی کیا ہے یہ کیا ہے اس کا گورنمنٹ دیتا تھا نیچہ دیتا تھا ایک س سال میں زلیل ہوتا تھا یہ سارا کام خراب کر دیا ہے پیٹرول پچیس روپے ایک دم بڑا کر دیا یہ یہ تو ایک ساتھ نے دو سال یہ سال اللہ کا بولی بات تو سنیں نا اب یہ چلے یہ تو بھائی پاکستان کا سارا سال کا مسئلہ ہے یہ ٹوٹے گٹر یہ ٹوٹی سڑکے یہ تو ایورگرین مسئلہ ہے اس ملک کے لیے یہ بتائیے گا کہ یہ جو لوگڈون جو بھی لگاوا ہے یہاں پر اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں اس کو یہ بڑھنا چاہیے اور لوگڈاوٹ کو نہیں بس ختم کرے چوں ختم کرے کچھ نہیں بیٹی کچھ بیماری نہیں ہے کچھ نہیں بس اللہ خیر کریں اس لوگڈاوٹ جب سے لوگڈاوٹ یہاں پر لگا ہے کرونا کے کیسز میں کم ہی آ رہی ہے کچھ نہیں ہے پیلا بھی نہیں تھا اس قلعہ میں ابھی بھی نہیں ہے شکر الحمدل اللہ سب بھیا سی اٹھی کا الحمدللہ کچھ بھیا مانی میں مانی نہیں ہے یہ تو آپ کو لگتا ہے نا آپ لوگ تنگ کرتا ہے بس کچھ اور نہیں ہے لوگ تنگ کرتا ہے بس ایک گورمیر سا لوگ تنگ ہے اچھا میر بھائی نی چلیں آئیے جرا اسلام علیکم یہ مجھے بتائیں نا سر یہ ایک بات جو ماننے والی ہے کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کیسیز میں تو کمی آ رہی ہے ٹھیک ہے مگر یہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے بتائیں نا یہ صرف اس گلی کا تو حال نہیں ہے گل برگ ہے موڈل ڈاؤن ہے اندرون لاہور ہے گارڈن ڈاؤن ہے گلشن اے راوی ہے اتنے سارے ایسے جگہ ہیں جہاں پر ایسے ہی لوگ ڈاؤن ہے مگر یہ بات تھی کہ لوگ ڈاؤن مزید برا دیں آپ مگر ان کو راشن وگارہ بھی ڈال گے دیں آپ اچھا یہ بس یہی کہنا ہو جے اب وہ راشن کیسے دے حکومت سب کو یہ جیسے جیسے یہ کہا رہا ہے ان کو دیں ہمیں دیں جہاں رہا ہے ان کو دینے چاہیے آپ کو ہمیں دیں جہاں رہا ہے جس کا پچاس دار کا خرچہ ہے کسی کا ایک لاکھ کا کسی کا پچی سزار سے کھدارت ہے اس کے مطابق اس کو دیں آپ اب یہ جہاں یہ سجیز بھی سامنے پا رہی ہے کہ حکومت شاہد لوگ ڈاؤن میں اضافہ کر سکتی ہے آپ کیا کہتے ہیں کر دینا چاہیے نہیں کرنا چاہیے یہ بیاسی ہے وہاں بیسے مر رہی ہے مزید مر دے گی یہ ہے کہ وہ مرنے والے پہ مٹھی کا ایک مٹھی اور دینے والی بات ہے مٹھی کبر پہ مٹھی ڈالنے والی بات ہے چلے آئیے یہ یہاں پر ابھی سٹیم سٹویشن ہے سر اسلام علیکم جی سر یہ اگر حکومت اگر یہاں پر لوگ ڈاؤن بڑھا دیتی ہے سب سے پہلے تو آپ کیا سوچتے ہیں یہ بڑھنا چاہیے کہ نہیں بڑھنا چاہیے یہ بڑھنا ہے مریض کوئی بھی نہیں ہے یہاں تو ہونا کوئی مریض ہو یہاں بھی بڑھا چلے تیاتن بند کیا ہے لیکن جیدر مریض ان کا گھر بند کر دیں ان کی گھلی بند کر دیں پورا ایریا تو نہ نہ بند کریں اب ہم لوگ باہر جائیں گے رکشہ چلائیں گے تو کچھ لے کریں گے بچوں کے لیے کھانے بینے کے لیے گھر میں بیٹھا تو میں کوئی راشہ نہیں جا لے یہاں سے باہر کسی کو جانے کی اجازت ہے نہیں جانے دیتے ہیں تنگ کرتے ہیں کیا کہتے ہیں انہیں کو کہنا لوگ ڈاؤنا باہر نہیں جا سکتے ہیں اچھا تو یہ بیرکیٹ آپ نے کب سے باہر کراس نہیں کیا آپ نے یہ تقریبا آج پندرہ دن ہو گئے ہیں پندرہ دن ہو گئے ہیں تو اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو تجویز ہے حکومت کی طرف سے کیونکہ حکومت یہاں پر یہ کہہ رہی ہے کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کیسز تو کم ہوئے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ بڑھنا چاہیے یہ بڑھنا چاہیے یہ بڑھنا چاہیے یہ ایک آپ آدمی کے لئے کتنی مشکلات ہیں یہ مارے لئے مشکلات ہیں ہم لوگ بند ہیں ہم لوگ باہر نہیں جا سکتے کچھ لیا نہیں سکتے ہمارے لئے مشکل ہے یہ میں رکشہ چلاتا ہوں دیکھیں چودہ دن ہو گئے ہم لوگ باہر نہیں نکلے گئے تو یہ گھر میں گزارہ کیسے ہو رہا ہے آج کل بس جو تھا تھوڑا وہ تھا یہ ایک یہاں پر ایک اہم آدمی کے لئے مستہ ہے کہ جیسے کہ وہ میرے بھائی یہاں پر رکشہ چلاتے ہیں اور گزشتہ چودہ روز سے جب سے یہاں پر لوگ ڈان ہوا ہے کچھ علاقوں میں چودہ روز سے تھا کچھ علاقوں میں تقریباً ایک ہفتہ پہلے ہوا ہے تو یہ لوگوں کو تو ڈیفنیٹلی یہاں پر مشکلات ہیں اسلام علیکم جی یہ لوگ ڈان اگر یہاں پر ایکسٹینڈ ہوتا ہے تو آپ کی زندگی کیسے اور متاثر ہو جائے گی اور لوگ ڈان ہونا چاہیے یہ حکومت کی کہتی ہے زندگی تو بہت ہی خراب ہوئی بھی اس ٹائن ہاں لیکن یہ ساتھ تت یہ بھی تو کہتے کہ کرونا سے بھی تو بچنا ہے تو سارا کرونا ادھر ہی آگیا ہے پہ پورے لاہور میں لیکن چلے بھی ہمیں باہر بھی تو دیکھیں کتنا سارے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں جا رہے ہیں آگے لندہ بھی کھلا ہوئا ہے پھر لگانے تو کٹھا ساری جگہ لگائیں لیکن اس کا نام ہی سیلیکٹیف لوگ ڈاؤن ہے نا گنا چونا لوگ ڈاؤن سیلیکٹ کیا گیا ہے آپ کے علاقے کو یہ تو مجھے نہیں پتا کہاں سیلیکٹ ہویا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ لوگ ڈاؤن میں اضافہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے کھل جائے تو بہتر ہے پریشان ہو گئے پندرہ دن سے نہ کہیں آنے گئے نہ بچے آزار آگئے نہ کہیں آ سکتے نہ جا سکتے کھل جائے تو بہتر ہے یہاں پر آئیے یہاں بڑھتے ہیں السلام علیکم جی یہ کرونا تو کم ہو رہا ہے حکومت کے مطابق جی میں کہہ رہی ہوں کرونا تو کم ہو رہا ہے حکومت یہ کہتی ہے حکومت کا کہنے کیا فائدہ تھی حکومت کہہ رہی ہے تو کہنے میں نہیں لیکن حکومت کچھ تو اسے ہی کہہ رہی ہوگی لیکن لوگ ڈاؤن یہ کھلہ کو جل سنگ میں اگر ہوا تو یہاں تو ساری گلیاں تک بانتا ہے اب جوہر ڈاؤن میری رہائشہ ہے وہاں پہ بھی تین چار علاقے لوگ ڈاؤن ہوئے ہیں تو وہ تقریباً ایک گلی باند ہے اور باقی سارے راستے کھول ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک گلی میں سے آتا ہے سارا دن وہاں پہ کوئی نہیں بیٹھا ہوتا ہے تو وہاں پہ ابھی کوئی پولیس والا نہیں گھے کھولے ہیں جو مردی آ رہا جا رہا ہے نو دس بجے کے بعد لیکن یہ پر حکومہ جو دعوی کر رہی ہے کہ بھائی کرونا کے کیسے تو بڑے کم ہو گئے تو وہ کیسے دعوی کیسے کر رہی ہے یہ تو ہماری اپنی سمجھ سے باہد ہے کہ کیسے کر رہی ہے کرونا با کرو تیوی میں ایک چینل پہ خبر آتی ہے کہ کم ہو رہا ہے ایک پہ آتی ہے پانچ منٹ کے بعد ہی خبر آتی ہے کہ یہ زیادہ ہو رہا ہے تو ہم کس پہ یقین کریں اچھے یہ لوگڈوم کو ایکسٹینڈ ہونا چاہیے اور کے نہیں نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اسلام علیکم جی آپ کو کیا لگتا ہے ہیں آپ یہ بڑا ہے آپ کو اس کیمارت نہیں جاتا آپ کے مسئل کے عنہ میں جوڑا دین کیا اس نے اس کیا لگتا ہے آپ کو دیکھنا چاہیے اس کی وجہ سکتے ہو رہے ہیں یہ کیسے نہیں جوڑا نیا جیسے جسے ہم اس کی برگم میں جانے کی چلیوں دینی آپ سے یہ کہہ رہے ہیں جو شاید چھوکے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے نتائج جتنے اچھے آرہے ہیں لوگ ڈاؤن کے کہ شاید جو ہے اب لوگ ڈاؤن کے اور ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے آپ کیا کہتے ہیں آپ کھول دینا چاہیے ان کو آر بلد مسائل آپ کے ساتھ اب سب تھی اے وان علاقے میں کچھ ایسی نہیں بات ہے کوئی کرونا کا پیشنڈ نہیں ہے در ہاں اندھیں اب چودہ دن میں ہو گئے آپ اپلاہین کو یہ کہہ کہ ان کو یہ در سے نہ چلی پروبلم ہو رہی جانے کی ادھر جتنی مشکل ہے چلے مشکلات یہاں بہت ہے محسم یا انتہائی سخت ہے لہوش شہر کا واقعی میں ماما اب کوئی پیشنڈ نہیں اب ٹھیک ہے سارا اسلام علیکم ہم کل جی کیا حال ہے آپ کا بہت ٹھیک 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 ہے کرونا کو آپ اسے مانتے ہیں چاچا جی کی نہیں کرونا یہ جو ایک سال کا ہے پانی ادھر کھڑا گٹر کا وہ کرونا اور تو کوئی کرونا نہیں اچھا لیکن وہ وائرس وائرس اچھا لیکن حکومت یہ کہتی ہے جب سے لوگ ڈاؤن یہاں پر لگایا ہے تو لوگ ڈاؤن لگانے کی وجود سے لوگ ڈاؤن کی کیسے کم ہو گئے کوئی کیس کم نہیں ہے ڈبل ہوئے اچھا چھوڑی چھوڑی اندر اندر ہو رہا سارا اچھا میں کل سیونا پوکے ہیں ایک آدمی کے چار آدمی مرے دیکھ خاندان کے تو کرونا اس کی بیوی اور ماں بھی داخل ہیں اچھا لیکن تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کا پھر فیصلہ صحیح ہے لوگ ڈاؤن کا نہیں یہ تو نہیں صحیح ہے غلط ہے پھر کیا کریں پھر کرونا کیسے کنٹرول ہوگا کرونا بار کے جاز بند کرو جتنے بار سے آرہے یورپ کنٹری کا سارا ان کو کرونا ایک جاز میں چاریس آدمی کو کرونا ہے وہ داخل کر رہے ہیں تو کرونا کتنے پچاس سے پچاس دار آدمی کو ہوگا یہ آپ دیکھیں نا اب یہ ایک سال کے گٹر باندے پانی آپ دیکھیں جا کے مسجد کے آگے پانی کرا گٹر کا اسے کرونا نہیں ہو رہا دینگی پیدا ہو رہے آپ تو پتہ نہیں یہ ایک سال ہو گیا پورا سی چلیں حساب لکم کیا حال ہے آپ کا شکر اللہ کیا زندگی گزری ہے یہ لوگ ڈاؤن میں لوگ ڈاؤن میں بلکل بیکار کام ہے دیکھیں یہاں پہ یہ جو لگائے ہیں انہوں نے بیریئر اور اندر کے لوگ اندر اور باہر کے لوگ باہر اس طرح کیسے کنٹرول ہوگا مجھے آپ بتائیں کس طرح کنٹرول ہوگا یا تو ان کے پاس کوئی ایسا آلہ ہو جس کو جو بیمار آدمی ہے وہ اندر باہر نہ آ جا سکے اسے کہیں کہ تمہیں کرونا میں ڈال دیں گے اپنے گھر میں رام سے بیٹھو تب تو سمجھ آتی ہے اب یہ باہر والے بندے جو باہر ہیں وہ مزدوری کرنے نہیں جا سکتے کوئی پرابلم ہے مسلہ ہے تو کون کلیر کرے گا اسے حکومت کیا کرنی ہے فضول حکومت بے کار لوگ ہیں یہ بیرکیٹس لگائے آپ کے لئے آپ کو روکنے کے لئے اچھا یہ غریبوں کو تنگ کرنے کے لئے لگائے ہوئے ہیں جو اندر کے لوگ ہیں یہاں تو انہیں کھانا ان کے گھروں میں دیکھیں ہیں تب سمجھ آتی ہے کہ یہ اندر جو لوگ بیٹھے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اگر فارغ بھی بیٹھے تو ان کے گھر میں ان کو کھانا مویسر ہو یہ لگانے سے اس کے لئے بھوکا لوگوں کو مار دیں یہ طریقہ ہے ابھی بجے یہ بتائے گا کہ یہاں سے جو لوگ ہیں وہ بے کل بھی باہر نہیں جا پا رہے ہیں کچھ چند ایک جو ضروری بہت ترلا منتہ کر کے ہمارا مزدوری کا مسئلہ ہے یہ پرابلم ہے وہ سمجھ لیتے ہیں اس چیز کو ان کو بھی بتا ہے کہ گورنمنٹ ان کے گھروں میں کھانا نہیں دے رہی ہے ان کو جانے دیا جائیں یہ جائیں گے اپنے بچوں کے لئے روٹی لے کے آئیں گے نہ کہ اس طرح لوگ ڈاؤن کر دنے سے یا بیریئر لگا دنے سے اگر یہ اتنا بھی نہ جانے دے تو یہ لیکن آپ مجھے بتائیں نا کہ اس طرح پولیس پر لوگ کی کیا غلطی ہے یہ تو ان کے تو بچانوں کی تو غلطی ہے نا ان کے پاس کون سال ہے جس سے انہیں پتا لگے کہ اس کو تمپریچر ہے اس کو باہر رات جانے دیا جائیں صحیح کون سال ہے یہ فلول خلائے ہیں کچھ بھی نہیں ہے بیکار کھڑے گئے ہیں بلکل بچہ جی کلہ گجر سنگھ کے علاقے میں ہم لوگ اس طرح موجود ہیں عوام بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں عوام کی کیا رائے ہیں اس لوگ ڈاؤن کے حوالے سے یہی ابھی ہم لوگ یہاں پر جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اسلام علیکم جی جب سے لوگ ڈاؤن لگا ہے تب سے بقول حکومت کی کیسز میں تو کمی آئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہاں پہ تو ہمارے کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ نہیں ہے لیکن اوورال تو کمی آئی ہے یہ نہیں کہ سنتے ہیں کمی آئی ہے ہماریز بھی پیشیٹ کام ہوئے ہیں لیکن یہاں پہ ہماریز کوئی نہیں ہے یہاں جیتے ہیں ابھی علاقہ ہوا رہا ہے دوسرے بات یہ حکومت یہ کہتی ہے ایسو پیس کے پر عمل کریں وہ آپ کا ماسک کدھر ہے؟ میرا ماسک میں نے ابھی اتارا پھینک ہے ابھی گندہ ہو گیا پھینک ہوں گر گیا تھا زمینہ ویسے آپ لگاتے ہیں ماسک؟ لگاتا ہوں میں میرے پر ڈبا پڑا ہوا ہے اچھا آپ کو کیا لگتا ہے یہ لوگ ڈاؤن بار توسیح ہونی چاہیے کہ نہیں ختم ہونا چاہیے اگر یہ ختم ہو گیا تو پھر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ کیسیز بھی بڑھنا شروع ہو جائیں گے؟ ہمارے ہی طرح علاقے اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ نہیں ہے دوسروں کا ہمیں تو نہیں پتا کیا ہے کیا نہیں ہے میں تو اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں کہ میرے علاقے میں نہیں یہاں پہ نہیں ہے لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ توسیح اب نہیں ہونی چاہیے اچھا سر یہ بتائی گا کہ یہ لوگ ڈاؤن کو اور ایکسٹینڈ ہونا چاہیے کہ نہیں سب سے پہلے تو چیکنگ ہونی چاہیے کوئی مریض ہے ادھر یا نہیں ہے لوگ ڈاؤن کا مطلوب لگانے کا کیسے کام ہو جائیں کوئی کیسے کام ہوں احتیاطن بند کر دیا ہاں احتیاطن بند کر دیا پندرہ نین ہو گیا تو ہاں اپ رکھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ ڈاؤن اور ایک سٹینڈ ہونا چاہیے نہیں ہی یہ ابھی تک یہاں پر عوامی رائے لوگ ڈاؤن کو ایک سٹینڈ نہیں ہونا چاہیے لیکن لیٹسی جیسے اب یہاں پر عداد و شمار آرہے ہیں اس کے مطابق یہاں پر کیس کم ہو رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کی پولیسی یہاں پہ کیا ہے آج شام تک جا آج راہ تک یہاں پر فیصلہ ہو جائے گا بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ کے بعد ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز سائٹ اور آج کے پروگرام میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ کیا لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے ہے یا نہیں ہونا چاہیے عوام کیا سوچتی ہیں اس سیلیکٹیف لوگ ڈاؤن کے حوالے سے آئیے ذرا یہاں پر جانتے ہیں اسلام علیکم جی یہ کرونا وائلس جب سے آیا ہے حکومت نے پہلے یہاں پر مختلف اقسام کے لوگ ڈاؤن لگا ہے ابھی جہاں پر سیلیکٹیف لوگ ڈاؤن لگا ہوا ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ سیلیکٹیف لوگ ڈاؤن کو اور بڑھنا چاہیے یا نہیں یہ کم ہونا چاہیے اچھا کیوں کہ عوام بڑی پریشان ہیں انتے ہیں آنا جانا ہے بڑا مسئلہ ہے لیکن ساتھ ساتھ حکومت یہ بھی کہہ رہی ہے نا کیسز کم ہو گئے اچھا لگا ہے اچ اچھا لگا ہوا نہیں لوگ یہاں پہ لوگ اچھا لگاتے لوگ یہاں پر فاصلہ نہیں خاتے تو کہسے اچھا بڑھ یہی ہوگا وہیاں پر ماشا لگائیں فاصلہ رکھے چنین Choice consider금 استعمال کریں اور اچھا لگا ہواگا کیا ہے اچھا لیے اچھا ل بالکل لگن اچھا اچھا صرف ، اب یہ آپ سیلیکٹیف لوگ ڈاؤن ہے اس کو یا پر برس ہو جادا ہیں چاہیے اور بڑھنا چاہیے دو وی کے لیے انہوں نے لگایا جمعیرات تاکی اس کا ٹائم ہے لیکن آج اس کا آخری جن ہے نا لوگ ڈاون کا جی جی تو کل یہ آج رہا تک حکومت حیثہ کر لے گی کیا کرنا کیا تو آپ اپنے وعدے کے مطابق دو وی کا تھا آج ان کا وعدہ ختم ہو گیا مکمل ہو گیا اب آگے پھر بیٹھے کی میٹنگ ہو گی کیا کرنا جانی لیکن اگر یہ کیس کام ہوئے ہیں تو مطلب یہ حکومت اس کو بڑھا بھی تو سکتی ہے یہ بات ٹھیک ہے آپ بلکل ٹھیک ہے کیسز بہت کام ہوئے ہیں احتیاط ہوئی ہے نا احتیاط کرو کسی کام میں بھی نقصان ہی ہوگا احتیاط کرنی چاہیے یہاں پر اسلام لیکم بھائی یہ لوگ ڈاون کی وجہ سے کتنا لوگ ڈاون کی وجہ سے کتنا آپ کا کاروبار متاثر ہوا ہے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے اچھا مطلب لیکن اگر حکومت اب یہ کہتی ہے اس لوگ ڈاون میں ذرا یہاں پر اضافہ ہونا چاہیے تو آپ کیا کہتے ہیں نہیں اضافہ نہیں ہونا چاہیے کاروبار آگے بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں کیسے کام چلے گا تو لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تک بات ہے نا کہ کیسز میں بھی تو بڑی کمی آئی ہے کیسز اس کے بارے میں مجھے نہیں ماننے نہیں ماننے چلے لیکن کاروبار متاثر ہوا ہے ہاں جی کاروبار بھی یہاں پر متاثر ہوا ہے اس سیلیکٹیف لوگ ڈاون کی وجہ سے آئیے ذرا یہاں پر بڑھتے ہیں اسلام لیکم سر یہ لوگ ڈاون پڑھنا چاہیے اور کہ بس ختم کردے ہیں مستقل مزاجی اس نے زیادہ اچھی نہیں بہترہ عوام پریشان ہے سکتا پندرہ روز ہو چکے ہیں پندرہ روز تو واقعی میں ہو گئے لیکن حکومت اب یہ بھی تو کہہ رہی ہے نا کہ کیسز میں کمی آ رہی ہے کیسز میں کمی ہو چکی نا تو کنٹرول کر لینا چاہیے عوام کو پریشان ہے تو دشوار گزاری بہت بہت زیادہ مشکل ہے تو یہ یہاں پر جو بیریکیٹس تو لگائے ہیں یہاں پر اس کا لوگوں نے کافی پاسداری کی ہے اچھا لوگوں نے بہت ان کا تعبون کیا ان کے لوگوں بھی تعبون ہیں اچھا پولیس والوں نے بھی یہاں پر پولیس والوں نے بہت اچھا تعبون کیا اور عوام کا بھی تعبون اچھا ہے لیکن اب آپ کو یہ کیا لگتا ہے کہ اب اور نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر حکومت سے پھر بھی کر دیا کہ اس کے نتائج بڑے چھارے پھر نتائج بہتر ہونے کے بعد تقریباً بہتر ہے کافی بہتر ہے چلے بہتر ہے یہاں پر صورتحال آئیے یہ ایک اور علاقہ ہے یہاں پر سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام نے زندگی معمول کے مطابق روا دوا ہیں لیکن اس علاقے میں یہاں پر لگائے گئے ہیں اسلام علیکم بھائی یہ علاقہ بند ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر حکوبہ تغسط سے اور اضافہ کرتی ہے تو بہتر ہے عوام کے لئے یا نہیں نہیں عوام کے لئے بہتر تو نہیں ہے عوام کے لئے تو مشکلات ہیں کیا لیکن کرونا بھی تو کم ہو رہا ہے کرونا کا تو کوئی پتہ نہیں وہ کہہ رہے ہیں ہوڑ بڑھے گا ٹوپڑ میں تو آپ اس کا عمران خان دیکھیں آپ کیا کرتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیسا ہے حکومت کا یہاں پر یہ دیکھیں نا عوام کے لئے بھی مشکل ہے اور یہ دکانداروں کے لئے بھی مشکلات آپ اب کہاں جا رہے ہو میں تو ادھری یاد اپنے دوست کو ملے اچھا تو اب یہ تو سب جگہ وغیرہ بند ہے تو اب واپس جا رہے ہو واپس جا رہے ہو چلو ٹھیک ہے آئیے ذرا یہاں پر بڑھتے ہیں اور چونکہ علاقہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ بیریکیٹس یہاں پر لگے ہوئے ہیں جو علاقے کی جو دکانیں تھی وہ یہاں پر اس ٹائم کھولی ہوئی ہیں لیکن چونکہ عام دو رف جو ہے یہاں پر اس ٹائم مکمل طور پر بند ہے حضرت جی کچھ اور بھی لوگ یہاں پر عباست موجود ہیں ابھی آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ بس دور طبقہ بھی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور یہ وہ طبقہ ہے جو کہ ڈیلی ویڈس کی بندیات کے پر یہاں پر کماتا ہے کیا ہے بھائی کیا مسئلہ کیا ہے جدوں کا عمران کا بیٹھا ہے مزدوروں کا کام نہیں چاہر رہا ہم بوکھیں ہی مر رہے ہیں مزدوری سے کھانا پیٹھا جتی کپرے لیتے ہیں اب پیٹھ بھی پورا نہیں ہوتا کام کرتا ہے سوڈ سوڈ لبتا ہے پیٹھ پورا اوکھیں ہوتا ہے کھانا اوکھیں کھاتے ہیں کرونا کرونا لگا کے پیسے آپ کمائی جا رہا ہے ہم بوکھیں ہی مر رہے ہیں لیکن میری بات تو سنونا بھائی اب وہ کہیں گے آپ کو آپ نے تو ماس تھی لگایا وہ کہیں گے آپ کو کرونا لگ جائے گا ہم کو کرونا ہے ہی نہیں ماسک America سے یا گئی ہے uit کلات possession کے کلات сторон lumحے pant bias ہم کھانا کھانا کھاتے ہیں جو ہم کھانا کھانا ہے ہم کھانا کھا رہے ۔ تو کرونا نہیں ہے کرونا نہیں ہی گی یہ تو آپ کو لگتا ہے بھائی ، لیکن سے تو پوری دنیا میں آیا ہے کرونا نہیں کرونا کرونا کروپندنو تباہ کری جانتے ہیں جہد ان امران خان پیٹھا ہے بس کہہ رہا ہے ماں نہ دھرنہ لگا رہا ہے نہ کوئی پہلے جائے نواشری بیٹھا آپ دھرنے لگانا سی وہی دھرنے لگا ہم کھوش ہوگے ووٹ دیتا ہے ہم وہ تباہ گئے ہم آفی مانگنا ہے ووٹ کیسو نہیں دیانا جے تک زندگی ہے کی ساتھ چلتا پہ ووٹ کیسو نہیں دیانا یہ بھی تو غلط ہے ووٹ تو دینا چاہیے وہ تو ایک قومی ذمہ داری ہے ووٹ ہم مر چاہیں گے تو پھر دیں گے ووٹ نہیں دینا ابھی کبھی اچھا یہ غصے میں کیوں ہو پریشانی کیا ہے ہوا کیا اچھا کام نہیں لگ رہا ہے بوکہ مر رہا ہے غصہ نہ کرو اور کیا کرو ہاچی دو سوی لے ہیں پیلٹور ہاں موٹ پیلٹور مہ گئے ہوئی گے سستہی ہونے پیلٹور دیزر آرچیر مہ گئی ہوئی گئی ہے تو کرونا نہیں ہے اگر یہ لوگ ڈان اکر یہاں بڑھ گیا پھر آپ کیا کرو گے لوگ ڈان بڑھ گیا پھر مجبوری سے گھار چلے جائیں گے اور کیا کر ساں ماسک تو لگا لو نا بھائی ہم مر جائیں گے ماسک نہیں لگائیں گے کیوں بس نہیں نہیں ایسے نہ کو ایسے اور نہ کیا ہم کیا کام ہی نہیں لگا رہا ہے آپ کی احتیاط کے لیے بھائی پیسے ہوں گے تو ماسک لیں گے نا پیسے نہیں تو ماسک ہاں سے لیں ہم مٹی نہ بنا کے پھر لا دیئے غصہ نہ کرو تھنڈے ہو جو روتی کریے تھنڈے ہو جو یار یہ یہاں پر عوام کی جذباتیں کہتے ہیں مر جائیں گے ماسک نہیں پہنیں گے ماسک لگانے کے پیسے کہاں سے لے کر آئیں اور بعد یہاں بالکل درست ہے کہ یہاں پر لوگوں کے پاس دو وقت کی روٹی کھانے کے پیسے نہیں گے تو ایسے میں عوام یہ تیس روپے کی ماسک کی آیاشی یہاں پر کیسے کرے یہ تو ماسک روزالہ بدلہ ہوتا ہے اور یہ ماسک یہاں پر عوام کیسے لگائیں ماسک نہیں لگائیں آپ نے بھی ماسک ماسک ہم تاندروسا ہے یہ تو آئیں minutos گئئے آپ نے گئے یا گی کتب ہو گیا گئے وہ ت hospitalیت کے خاصتے ہیں کہ آپود neمک مر آکھوں گا utanدمی گئے یہ نہیں escaping آپ کا دمک مر آکھ آپ کو پہن точہ آپ کو گئے دمک مکنے ira بیٹھ روٹی کیسے ہوakah مقدم مق tongورہ بوری کھ Load بوریятся کھنے جنگ بمکنے آپ کو کم لگ رہیے ہے نہ تردوری کام لگ رہی ہے آپ پتہیں آپ کیا ہے مزوری لگتی کام نہیں میرے ککھیں مار رہے ہیں یہ اگر حکومت ہے اگر یہاں پر لوگ ڈاؤن اور بڑھا دیا پھر کیا کریں گے پھر کامیو چلے جاں گے پھر کی کلیں اللہ رہا 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 ساڈا ماس کتھ ہے تو اڈا ماس ساڈے کھلے تو چھلے کٹو پھر لاؤ دیکھو کہ ساڈے مولتے بیچے کڈیپ نائن صافی ہو رہی ہے اگر اٹھر پی ایک پٹرول موضوعی پھر چھلے کٹیا سی نا پنجیری پھر یہ پٹرول بد گیا ہے پٹرول بدانا ہونے مران خان کو ان وقت نظر ہی نہیں آگیا یہ کروڈا ہے بری بات سنیں یہ کروڈا کی وجہ سے یہ جو لاؤگ ڈاؤن لگا ہے یہ عوام کو پاگل نہیں بنایا تو اور کیا بنایا ہوگا کہ دیکھیں آٹھ روپے پٹرول جب فم ہوا تھا تو ہمیں پٹرول پاپر سے کسی سے نہیں مر رہا تھا پٹرول اگر اب پچی سر پہ زیادہ ہو گیا تو پٹرول ہر پٹرول اگر یہ لوگ ڈاکڈاون اگر یہاں پر بڑھ گیا پھر کیا کریں گے یہ پوکننگ ڈاکے چوری لوگ کریں گے اور کیا کریں گے مصبوری نہیں ملے گی تو لوگ ڈاکے ماریں گے آپ جیسے لوگ کر جائیں گے تو لوگ جائیں گے اور کیا ہوگا صحیح ہر چیز اپ آٹر پہ جب میں تو یہ بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا یہ مسیج کسی کو دیں وزیر اللہ کو دیں یا کسی ملک کے حقم کو دیں کہ یہ سب سے ایسا سخت ترین عقم آیا کہ پوری عمام کا بیڑا گرک ہو گیا صحیح بھائی ماس میں دلوا دوں تمہیں ماس کو لے لو گے ماس لینا ہی نہیں ہے پیسے بھی ہے گے سو پانسو دو سو ہے گا ماس نہیں لیندہ اس نہیں وجہ کنو کابر میں گئیاں ودا دھتا ہر چیز ودا دھتا اور ہم لے کہاں سے لے میں دلا دیوں جو کرویاں ویتے تھی وہ بھی وزیر آدم بن گے اور کریں تو میں دلا دوں ماس بڑی مہربانی ماس نہیں لنا مر جاوانگا ماس کبھی تھی لاوانگا مر جاوانگا تے ماس تھی لاوانگا کی کریے پھر بریک لے لیتے بریک کے بعد تو باہر حاضر ہوتے ہمارے ساتھ لے گا بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز نائٹ اور آج کے پروگرام میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں لوگ ڈاؤن کی اور سیلیکٹیف لوگ ڈاؤن کی میرے ساتھ اس ٹائم پروگرام میں پاکستان تحریک انصاف سے مصررہ جمشید چیمہ صاحبہ بھی موجود ہیں اسلام علیکم میڈم میڈم یہ بتائیے گا کہ جو عداد و شمار ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ سرکاری عداد و شمار ہیں اس کے مطابق تو یہی لگتا ہے کہ شاید سیلیکٹیف لوگ ڈاؤن کا ایک بہتر اثر سامنے نظر آیا ہے کہ کیسز کی تعداد میں کمی ہمیں ضرور نظر آئی ہے اب آپ یہ بتائیے گا کہ اب گورمنٹ کا یہاں پر کیا پلان ہے کہ آیا اس سیلیکٹیف لوگ ڈاؤن کو کچھ عرصے کے لیے اور کنٹینیو کیا جائے گا یا کل جو ہے وہ سیلیکٹیف لوگ ڈاؤن اٹھا لے جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بیسکلی جہاں تک بات ہے کہ ہارسپوٹ ایریا اس کو ایڈنٹیفائی کرنا اور پھر وہاں پہ سمارٹ لوگ ڈاؤن کرنا یہ لانگ لاسٹنگ ہے اور پوری دنیا اس پہ جاری ہے بجائے اس کے کہ آپ پورا ملک جو کہ بائس کروڑ کا ملک ہے اگر ہم صوبے کی بات کریں تو گیارہ کروڑ کا صوبہ ہے اس کو ہم بند کر کے بیٹھ جائیں اور اس کے الحمدللہ بڑے اچھے ریزلٹس آئے ہیں آپ دیکھیں کہ ایر کے بعد ہمارے ہسپیٹل کی جو کنڈیشن بن گئی تھی کہ کچھ ہسپیٹلز ایسے تھے جہاں پہ واقعی جگہ نہیں بچی تھی اور پھر ہمیں دوسرے جو پیشنٹس وہاں پہ آ رہے تھے ان کو ہمیں دوسرے ہسپیٹلز میں ریفر کرنا پڑ رہا تھا لیکن ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شکر الحمدللہ کہ ایک تو ایسو پیس پہ عمل در عمل سختی سے جاری ہے اور پھر لوگوں کو تھوڑا خود بھی لوگ سنسیٹائز ہوئے ہیں اس میں ہم آپ کے شکر گزار ہیں میڈیا کے شکر گزار ہیں جنہوں نے لوگوں کو جھنجوڑا کہ خدارہ اپنی اور اپنے پیاروں کی جان کے لیے ماسک پہنے اور سنیٹائزر کا استعمال کریں بلا ضرورت نہ نکلیں بہرحال جہاں دیکھیں لوگوں نے سیریس ایٹسٹوٹ دکھایا کرونا میں کمی واقع ہونا لیکن آپ کے جو اپوزیشن ہے وہ تو یہاں پر یہ بھی عزام لگا رہی ہے کہ کرونا کی کیسز میں کمی اس لیے ہوئی ہے کہ آپ لوگوں نے ٹیسٹنگ بہت کم کر دی ہے آئی آلیڈی لوں کہ انہوں نے کیا کہنا ہے دیکھیں ہماری آج اگر ہم بات کریں تو ہماری سترہ ہزار پر ڈے کی کپیسٹی سیونٹین تاؤزن پلاس ہے پھر میں ارز کروں کہ جو سیمپلز جو گورنمنٹ فسیلٹیز میں آ رہے ہیں لوگ ان تمام کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں جو ہمیں کال کر رہے ہیں ان کو کلیکٹ بھی کر رہے ہیں لوگوں کو اور ان کی ہم ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں لیکن اب تو چونکہ پر دنیا میں ویسے بھی یہ ڈایگناسٹک پہ چلا گیا ہوا ہے اب تو ڈاکٹرز کو ہم سب کو خود ہی پتا چل جاتا ہے کہ پھر بھی جو جو لوگ گورنمنٹ فسیلٹیز میں آئے ہیں تمام کے ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں اور یہ نمبر کبھی ٹویل تھاؤزن تک جاتا ہے اور یہ بھیری کر رہے ہیں ڈے ٹوڈے کبھی ٹین تھاؤزن ساڑھے دہ سازار نوہزار آٹھ سازار پہ بھی آتا ہے کپیسٹی ہم آگسٹ میں انشاءاللہ ٹویٹی فاؤزن تک اٹین کر لیں گے لیکن ڈیپینڈ کرے گا کہ نمبر آف پیشنس اللہ کرے کہ ہمیں کبھی بھی ٹویٹی فاؤزن کرنہی نہ پڑے سو اب دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ میڈیا جتنا ویجیلینٹ ہے جتنی اچھی ریپورٹنگ کر رہا ہے جب ہاسپٹل اپنے سیچوریشن پہ گئے تھے تب بھی میڈیا نے ریپورٹ کیا تھا ہمیں بتانا پڑ گیا کہ اتنی کپیسٹی ابھی تک ہے پینک میں مجھ جائے لیکن اس وقت سیچویشن بالکل اپنی سیچوریشن کی طرف جا رہی تھی خدا نہ خواستہ اگر ہم سمارٹ لوگ ڈاؤن نہ کرتے اتنے بڑے پیمانے پہ تو ابھی اس وقت حلال فرق مجھے صرف ایک بات یہاں پر یہ سمجھ میں نہیں آرہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہفتے کا ابھی یہ سیلیکٹیف لوگ ڈاؤن ابھی شروع ہوا ہے اگر ایک ہفتے پہلے بھی اگر میں آپ لوگوں کی جو افیشل ویب سائٹ ہے covid.gov.pk اگر اس کو بد دیکھتی تھی تو روز آنا آپ کے پاس تقریباً ساڑھے چھے ہزار سات ہزار پیشنٹس سامنے آ رہے تھے مجھے یہ بتائیے گا کہ آخر ایک ہفتے میں ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ سات ہزار پیشنٹس یکدم ہی فال کر گئے ہیں دو ہزار ڈھائی ہزار کے پر دیکھیں یکدم نہیں ہوتا جو رمضان میں جو وائلیشنز ہوئی تھی اس کا ایمپیکٹ ایت کے بعد آیا ایک ویگ کے بعد یعنی کہ یہ آلموز ٹین ڈیز سے ٹھوٹین ڈیز کا پریئیڈ لگتا ہے چیزیں ورس ہونے میں بھی اور چیزیں نیچے آنے میں بھی ابھی دیکھیں اس وقت کے بعد سے اب جا کے اب ہمارے ہم ویر نیر لائک ٹھوٹین ڈیز ہمارے ہونے والے ہیں تو اب یہ اس کا ایمپیکٹ آنا شروع ہو گیا ہے بھلکہ آنے والے ٹائم میں اسی طرح انشاءاللہ چیزیں انڈر کنٹرول رہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اور نیچے آئے گا انشاءاللہ لوگ ڈاؤن کو ایکسٹینڈ کرنے کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا ابھی تک نہیں ہوا لیکن میرا خیال ہے کہ ایک آدھویک اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا اچھا ایک آدھویک اس کو اور ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا مسرد جمشیہ چیما صاحبہ آپ کا بہت شکریہ تو یہ جو ہے اچھے اثرات اگر سامنے آ رہے ہیں لوگ ڈاؤن کی حوالے سے اگر کیسز میں کمی ہو رہی ہے تو مسرد جمشیہ چیما صاحبہ کہنا ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن میں شاید ایک ہفتے کا اضافہ ہو سکتا ہے اب ہمارے ساتھ پروگرام میں خواجہ عمران عزیر بھی شامل ہوں گے آئی آ کے بڑھتے ہیں اور پروگرام کے اس حصے میں میرے ساتھ پاکستان مسلم لکنون سے خواجہ عمران عزیر صاحب بھی موجود ہیں سلام علیکم بہت شکریہ وقت کا ایک تو پہلی میری بات یہ سمجھ میں یہ نہیں آئی کہ ایک تو حکومت اطلاق کیا ہوا ہے اس ٹائم سمارٹ لوگ ڈاؤن کا شہر کے اکثر علاقے جو ہیں وہ اس ٹائم بند پڑے ہیں تو ذرا مجھے سمجھائیے گا کہ اگر اس لوگ ڈاؤن کو جو ہے اگر یہاں پر مکمل طور پر اگر لوگ ڈاؤن میں تبدیل کر دیا جاتا تو جو عداد و شمار ابھی اس طرح ہمارے پر سامنے آ رہے ہیں تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اس کے لئے کوئی زیادہ بہتری آ جاتی دیکھیں بس میں لمحانے فرس ٹو فال تو میں یہ کہوں گا کہ لوگ ڈاؤن کا جو ٹائم تھا ٹوپر وہ ٹائم تھا جب کرونا کا پہلا کیس آپ کے ملک میں ریپورٹ ہوا تھا آپ اگر اس وقت ہی پندرہ دن کا یہ سمارٹ سلیکٹیڈ ہی سنا کا لاؤن کرنے کی بجائے جینوان لاؤن کرتے پندرہ دن کے لیے لوگوں کی جیب میں پیسے بھی ہوتے پندرہ دن لوگ بچارے گزارہ بھی کر لیتے آج اب جو وقت آ چکا ہے اب آپ جتنے مرضی لاؤن کر لیں اب لوگ بچارے نہ گھر میں بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ ان کو کھانے کے لیے روٹی بھی چاہیے اور حکومت نے جو ان کی بے انتہا مدد کیا ہے ٹائگر فوز بنا کے آپ کو بتا ہے کہ گھر میں ٹائگر فوز نے راشن پنچایا ہے اب وہ راشن بھی ختم ہو گیا جو ٹائگر فوز نے پنچایا تھا کیونکہ وہ تو کپڑے ہی پہنتے رہے اور لوگ ڈاؤن ختم ہو گیا اور ٹائگر فوز آئی نہیں سکی وہ بھی ایک بڑا مختلف سوال ہے ٹائگر فوز کے حوالے سے یہ ایسی بے وکوف ترین وقت کی حکومت ہے جس نے کوئی کام بھی نہ ٹائم پہ کیا اب آج دیکھیں کہ تین دن پہلے ہم چھ مہینے سے چیخ رہے ہیں کہ ٹیسٹوں کی قیمت کو کام کروائیں آج سے تین دن پہلے انہوں نے ٹیسٹوں کی قیمت کو کام کرنے کا نوڈیوکیشن جاری کیا جو بیسے گراؤنڈ کے اوپر جس کے اوپر ایمپلیمنٹیشن نظر نہیں آ رہی لیکن چلیں چار ماہ بعد جاری کیا اسی طرح انہوں نے جو کام بھی کیا وہ بہت لیٹ کیا اور اب انہوں نے کیا کرنا شروع کیا کہ بجائے اس سے کہ یہ کرونا کو روکتے ہیں یہ ٹیسٹوں کو روک رہے ہیں ٹیسٹ کام کر کے فگرز کو نیچے لانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم حقائق کو جھٹلاتے ہیں اور آلیڑی میں یہ کلیم کرتا رہا ہوں کہ آپ ٹیسٹ کام کر رہے ہیں جو ڈیتھ ریپورٹ ہو رہی ہیں وہ ڈیتھ صرف وہ ریپورٹ ہوتی ہے جن کا آپ نے ٹیسٹ کیا ہوتا ہے جن کا ٹیسٹ نہیں ہوا اور وہ گھر میں فوت ہو گئے یا کسی ایسی جگہ پہ ہو گئے جب آپ ان کا ٹیسٹ نہیں کر پائے تو ان سینکڑوں لوگوں کو آپ شامل نہیں کر رہے تو یہ سمارٹ سیلیکٹیڈ یہ جو لاکڈاؤنز ہیں یہ ان ٹرمینالوجی سے کوئن کا کوئی بھلا نہیں ہو رہا آج بھی ایک سو اٹھارہ اموات ہوئی ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے لیکن ایک بات جس کو پیچھے دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی خادر صاحب وہ یہ ہے کہ ان کے جو افیشل جو اداد و شمار آتے ہیں کوویڈ.جیووی.پک کے اوپر یہ ذرا آپ مجھے سمجھائیے گا شاید مجھے سمجھ میں نہ آتی ہو یہ کیسے ممکن ہے کہ جہاں پر ایک ہفتہ پہلے آپ کے پاس روزانہ سات سات ہزار پوزیٹیف کیسز آ رہے تھے تو آخر ایک دم سے ایسا کیا ہو گیا کہ وہ سات ہزار کیسز آج ایک دم سے جو ہے وہ ڈھائی ہزار پر آ دیں وہ ہوا یہ ہے کہ انہوں نے کرونا کو جو ہے ایک تو عمران نیازی صاحب کی قومت تعدہ کی تقریر سنائی ہے اور دوسرا انہوں نے بانوے کے ورلڈ کپ کی جلکیاں دکھائی ہیں تو کرونا جو ہے اس نے اس بات کی بڑی شرم کیا اور وہ خود ہی کام ہو گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ٹیسٹ کرنے بند کر دی ہیں جب آپ ٹیسٹ ہی کام کریں گے تو آپ کو جو ریشو ہے آپ کی وہ ریشو کے ساتھ سے پیشن کام ریپورٹ ہوگا تو اگر یہ آج بھی پروپر ٹیسٹنگ پر آ جائیں تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ تمام عداد و شمار جو آپ کو ایسے نظر آئیں گے آپ مجھے بتائیں آپ کو لگتا کہ کرونا کام ہو ہے آپ کو لگتا کہ انہوں نے کوئی ایسے اقدامات کی ہیں جسے کرونا میں کوئی کم ہی آئے گی یہ تو یہ حال ہے کہ جو کرنا ہے کرونا نے کرنا ہے عمران نے آدھی اور اس کی گمبن نے تو کچھ نہیں کرنا آج جو ہے سیلیکٹیف لوگ ڈاؤن کا آخری دن ہے آپ کو کیا لگتا ہے اگر تو یہ سیلیکٹیف لوگ ڈاؤن یہاں پر کامیاب ہوا بھی ہے میں گزشتہ رات موڈل ٹاؤن گئی تھی آپ نے کسی کام سے یہ مجھے بتائی گا خواجد صاحب یہ کہاں کا طریقہ ہے آپ نے مینڈ روڈز بند کر دی اور برابر سے آپ نے اتی سی گلی دے کے آپ نے راستہ کھول دیا کہ جب آپ وہاں سے نہ جائیں آپ یہاں سے آجیں تو موڈل ٹاؤن ہو چاہے اندرون ہو گل برگ ہو ہر طرف تو یہی صورتحال ہے تو یہ سیلیکٹیف لوگ ڈاؤن بھی کیسا لوگ ڈاؤن ہوا دیکھیں آپ نے بات کا جواب بھی خود ہی دے دیا ہے کہ یہ سیلیکٹیف لوگ ڈاؤن صرف و صرف ایک تماشا تھا اور ایک آئی واش تھا کیونکہ جہاں پر بھی انہوں نے لوگ ڈاؤن کیا وہاں پر لوگ ڈاؤن نام کی کوئی چیز نہیں تھی جناہ آسپٹل سے آپ جب آگے جاتے ہیں تو ورڈز اللہ حچوق تو وہاں انہوں نے لوگ ڈاؤن کیا ہوا تھا روڈ بند کی لیکن جو اس کے ساتھ سرویس روڈ تھی ساری ٹرافک وہاں سے جا رہی تھی تو یہ صرف ایک ایم ہی آئی واش ہے اور ایک دل کے ڈونڈنے کا ایک آثر ہے بسورت دیگر اصل میں ان حکمرانوں کی نہ کوئی پالسی ہے نہ ان کا وین ہے نہ کام کرنے کا کوئی جذبہ ہے اور نہ یہ کام کرتے ہیں آپ کو نظر آتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے آپ ان کو یہاں پر کوئی توسیر کرنی چاہیے اس سیلیکٹیف لاؤن میں کی نہیں بات یہ ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے ان کو تو اب میں سمجھتا ہوں کہ کسی کا باپ بھی نہیں سمجھا سکتا اتنے وہ خضول لوگ ہیں اور اپنے آپ کو اکلے کل سمجھتے ہیں اور ان کو یہ سمجھ آگئی ہے کہ اب عوام جانے لیکن کوئی چوائس نہیں ہے عمران خان کے علاوہ وہ خود بھی کہے چکے دیکھیں چوائس ہمیشہ موجود ہوتی ہے اور جب آپ کو یہ خوش فہم ہی ہو جائے کہ میرے خلافہ چوائس کوئی نہیں ہے تو تب ہی چوائسز نکلا کرتی ہیں اور جتنا عوام کو آپ نے چھبیس روپے لیٹر پیٹرول بڑھا کے آٹا اور چینی بڑھا کے جو جھڑکا دیا ہے اب آپ کو لگ پڑا جائے گا کہ آپ کے حلاف چوائسز کتنی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عمران نیازی نے اس ملک کا بیڑا گرہ کیا ہے کل کو گلی میں سے کوئی عام نوجوان بھوٹ کے آ دے گا تو وہ بھی عمران نیازی کلیکشن میں ہرا دے گا انشاءاللہ یہ حالات ملتے جا رہے ہیں پی ٹی آئی لیکن آپ کو کیا لگتا آپ سے آخری سوال ہے کہ کرونا کے خلاف سٹریٹیجی کامیاب رہی کیونکہ اگر کیونکہ اگر ہم لوگ جاپر کیونکہ اگر ہم لوگ جاپر حکومت کے عداد و شمار کو تسلیم کریں اس کے اندر پر ڈیفنیٹلی ہمیں ایک ڈپ تو نظر آتا ہے دیکھیں وہ ڈپ ایسے ہی ہے کہ جیسے عمران نیازی صاحب نے جب پریس کانسل میں وہ چارٹ الٹا پکڑا ہوا تھا تو انہوں نے کہا دیکھنے کرونا نیچے آ رہا ہے تو سیکٹی سامنے کہا کہ سر آپ نے چارٹ الٹا پکڑا ہوگا تو آپ اس سے سمجھ جائیں کہ جو عداد و شمار آپ کے پاس آ رہے ہیں وہ آپ نے چارٹ الٹا پکڑا ہوگا ہے ویسے کوئی بہتری نہیں چلے جناب ویسے کوئی بہتری یہاں پر نہیں ہوئی ہے تو آج آخری دن ہے اس سیلیکٹیف لاؤگ ڈاون کا بلیٹ سی کے آنے والے یا کل کی تاریخ میں حکومت اس حوالے سے کیا پولیسی اپناتی ہے اور کیا پولیسی بناتی ہے لیکن فیلحال یہاں پر بات یہ ہے کہ حکومت کی عداد و شمار کے مطابق کرونا وائرس کے جو پوزیٹیف کیزز ہیں اس کے اندر جو ہے ایک واضح کمی نظر آئی ہے اللہ کرے اب یہ جو کمی ہے وہ جو ہے یہاں پر پرمنٹ ہو پروگرام کے لیے ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا قرآن حاشبی کو اجازت دیں اللہ حافظ